کعباد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَبِيَّا سَلَوَاتِ محمد اللہ الرحیم کوشش کریں ہو سکے تیک سلوات بلند تر تلاوت فرمالی جائے محمد اللہ الرحیم مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے ہاتھ کھول کے سلوات کی تلاوت فرمالی جائے صلح علی محمد اللہ الرحیم اجازت ہے گفتگو شروع کیجئے قرآن مجید برحان رشید کے ایک بڑی مشہور و معروف آئے مقدسہ متحرہ منورہ حلات حضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ ذاتِ واجب ہے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صدیق النبیہ اور اے میرا محبوب ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا جو اللہ کا سچا نبی ہے بسم اللہ سنتِ حضرتِ سیدنا ابراہیم على نبینا علیہ السلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پورا عالمِ اسلام ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے پریشان تو نہیں ہوگی آج قربانی کا تیسرا دن ہے بارہ ذلحج ہے اور آج پاکستان میں عیدِ قربان کا آخری دن ہے لوگ اللہ کی راہ میں حسبِ استطاعت قربانی پیش کر رہے ہیں یہ قربانی جو اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے اسماعیل کے دمبے کی بکرا ہو چاہے چھترا دمبا ہو چاہے ویڑا اوٹ ہو یا بیل کچھ بھی ہو یہ وہ جانور نہیں جو اسماعیل کا فدیہ بن کے آیا تھا بقول علماء کے یہ جانور شبیح ہیں اس جانور کی سونا آپ نے لیا ہے کہ آدھا گھنٹہ پڑنا ہے میرے بعد بھی آدھے گھنٹے والے زاکر صاحب بیٹھے ہیں ان کے بعد بھی آدھے گھنٹے والے اب شاہ صاحب ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور میں وہ خطیب ہی نہیں جو ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور بندے منت مانے کہ یا غازی تیری حاضری دوان گئی نو تے مغروں لا ٹھیک ہے نا جب اس ملا میں شرائی صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ میں مختصر ٹائم کے اندر گفتگو کرنے والا شخص ہوں صرف اس لورڈ سپیکر اور اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں عالم اسلام کے ہر اردو سمجھنے والے مسلمان تک کہ ایک بکرا ہوتا ہے سارا سال وہ چرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے قربانی سے پہلے اس کی نسبت ہو جاتی ہے حضرت اسمائیل کے ساتھ وہ نسبت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے وہ نسبت اتنی عرفہ ہوتی ہے وہ نسبت اتنی عالی ہوتی ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے علماء یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اب اس جانور کا احترام آپ پہ لازم ہے اس لیے لازم ہے کہ اس کی نسبت ہے ایک عظیم یاد کے ساتھ اس کی نسبت ہے ایک عظیم قربانی کے ساتھ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں یہاں تک حکم ہے کہ جو اس کے گلے میں رسی ہے وہ بھی سخت نہیں ہونی چاہیے اسے کھینچنا نہیں چاہیے اس پہ سواری نہیں کرنی چاہیے بندے اسے سجا کے سوار کے نہا کے اس کے گلے کے اندر مالہ پہنا کے محلے کی گلیوں میں پھیرتے پھیرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جو بھول چکا ہے اس کو اسمائیل کی قربانی یاد آئے میں لفظ کہنے لگا ہوں پکے ہو کے زمین پہ بیٹھئے گا علی کسی مویزے کا نام ہے تو زبان پہ ضرور آئے گا تم ابراہیم کے دنبے کو سجا کے گلیوں میں پھیرتے ہو تاکہ تمہیں اسمائیل کی قربانی یاد آئے ہم حسین کے سلچنہ کی شبی بنا کے بازار میں لے کے آتے ہیں تمہیں حسین کی قربانی یاد آئے ہے داریخ مولا آپ کی زندگی کریں جی آپ کی دعائیں ہمارے لئے اکثیر ہیں جی مولا آپ کو سلامت بیڑا ہاتھ کھول دو تسلی کے ساتھ اینا تھوڑا بھی نہیں پڑھنا جینا تو یہ سمجھی بیٹھے ہیں وہ ایک جانور جیس کی نشبت اسمائیل کے دنبے کے ساتھ ہوئی وہ واجب احترام صد احترام لوگوں نے ہمیں کافر ہمیں مشرق ہمیں غالی صرف اس لیے کہا ہے لوگوں نے ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا سیرنی حلانہ زبان نہ بولنے جی بندے ہمارا عقیدہ سمجھ لیتے اپنی گونیاں زیانہ کرتے نمبر شبیر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے مکتبہ جعفری کا ادنا ستالب علم ہونے کے ناتے سیدوں کو ساتھ ملا کے امتیوں کو ساتھ ملا کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں قرآن لو ہاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں مذہبِ آلِ محمد کا عقیدہ یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان ہے یا اللہ کا قرآن ہے سلوات پڑھے زاکر صاحب کی آمد میں باغذر ہے اتنے سلوات ہی میں پڑھی جائیں دیجئے میں تو سوپڑھ دے پہ ہوں اجازت ہے سبحان اللہ اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان جس بندے کو شیعت سمجھنے کا شوک ہو اللہ نے دولت دی ہے تو حج پہ چلا جا بندہ حج پہ جائے اسے شیعت کی سمجھ آ جائے کیونکہ حج پہ زیادہ تر کام وہ ہی ہوتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں جو گھبرائے بیٹھے ہیں یاد رکھیے گا میرا نام حامید رضا سلطانی لاہور کا رہنے والوں کتب شیعہ وانو عقیدہ کے مطابق جو حالات دیکھ کے عقیدہ بدلے اس پہ لانت کرتا ہوں عقیدہ پہلے بھی وہی تھا اب بھی وہی ہے نہ بدلنا آتا ہے نہ بدلنے کی ضرورت ہے کائنات کا کوئی بھی طاقتوار ہو وہ علی کی لکھی ہوئی زندگی سے کم نہیں دے سکتا جو لکھ دی ہے وہ مل کے رہے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بندہ حاج پہ چلا جائے اللہ اس سے وہاں پہ کام وہ کروائے گا جو شیعوں کے پسندیدہ کام پہلا کام تو اللہ یہ کرواتا ہے اللہ کہتا ہے دو چادریں لے لے شاہ صاحب کوئی حاجی بیٹھیں تھے تصدیق کر سمجھیں وہ تین نہیں ہو سکتی ایک نہیں ہو سکتی وہ دو ہی رہیں گے وہ دو چادریں نام ہے ان کا احرام یہاں پہ وہ ملنگ کا لباس ہوتا ہے یہاں پہ وہ ملنگ کا لباس ہوتا ہے ایک کمر کے ساتھ دوسری اوپر گلی سے ملنگ صدا لگاتا ہے نظر اللہ مولوی کی رہے فتوہ پھڑکتی وغیتہ دیکھو ہی کی پہ ہی آئیے جی ننگی ہو کے لگے ودن حالانکہ یہ فقہ کا حاصل ہے جو سطر مرد ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک یعنی ناف تو لے کے گھوٹے تک اس کا چھپانا واجب ہے مرد کا مرد سے یہ شریعت ہے اور علی کا کوئی بھی ملنگ خلاف شرع کام نہیں کر سکتا ہاتھ سلامت رہنجر بلند ہو رہے ہیں ہے داری جہاں ملنگ کے لباس پہ اعتراض کرنے والا سرزمین عرب پہ ملنگانا لباس پہن کے پھر رہا ہوتا ہے اللہ نے کہا تو پاکستان میں علی کے ملنگوں کو بھونگتا تھا تجھے یہاں ملنگ بنا کے سر گنجا کروا کے علی کے گھر کے چکر نہ لگواؤں مجھے رحمان نہ کہنا ایسے نہیں ہاتھ ملت گر کے نہ رہا ہے داری بندہ شیعت کو سمجھنا چاہے ایک سلوات پڑھے کی بلا کیامت میں باوازے بلد سے حاج پہ چلا جائے حاج پہ ایک لفظ میں کائنات سے قیمتی کہنا چاہتا ہے حاج پہ بندہ جائے تو اسے پھر وہاں پہ مذہب تشیعوں کی سمجھ آئے گی کہ ہم جس کا احترام کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں کیس کی وجہ سے نسبت کی وجہ سے وہاں ہے چار پتھر کتنے ہیں جی تینوں کو مارا جاتا ہے جب سمجھے ہیں انہوں میں سلام کرتا ہوں تینوں کو مارا جاتا ہے جو بندے مفت بے سرنے ہیں نہ نعرہ نہ سلوات نہ گل نہ باد سر بھی حلانہ گوارہ نہیں کر رہے ان بندوں کو ساتھ ملے جاتا ہے باو نسیم شاہ جی دعا چاہیے عالم الدین دے شریف فرما تینوں کو مارا جاتا ہے وہ شیطان کو کنکر مارتے ہوئے پچھلے دنوں یہ دو دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے منعہ کے اندر مولوی کے نزدیک خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے یہ ملہ کی چلا کی ہے جی سونامی آئے تو اللہ کا عذاب ہے اچھا ہر گال ہر بندے واسطے نہیں ایدریجا جی ہر گال ہر بندے واسطے نہیں ہر بندہ ہر گال واسطے نہیں اس گال نہ زیادہ مزہ لے گا میرا وڈا بھیرا جی ہندووں کی ہولی ہو ٹرین اُلٹ جائے تو اللہ کا عذاب ہے کریس میس پہ جھولا گر جائے تو اللہ کا عذاب ہے سونامی آ جائے تو اللہ کا عذاب سعودیہ چھپندے مرن تے اللہ دی رحمت جڑے نہیں سمجھے ہو بار آر منہ انہوں نے سمجھا دیسا نہیں اللہ دہ اینا نلوے رہے نہیں اللہ مسلمانہ تہی راضی ہے خالی سوچنے والی بات ہے ایک ایسا پاگل بے وکوف کم علم جاہل مولوی سعودیہ کا یہ بیان دے رہا تھا دیکھ یہ جو کرین گری ہے نا وہ گری نہیں وہ تو سجدہ کرنے آئی تھی اگل سچی ہے جڑے بندے چوب پر وہ تو سجدہ کرنے آئی میں خدا تیرے لانت کرے تیرے بچے تھے لے آکے مردے تو انہوں پتا چلتا کہ کرین سجدہ کی میں کیتا ہے یہ جو منع کے اندر پچھلے دنوں حادثہ ہوا ہے بندے وہاں مرے ہیں کچھ مرے ہیں کچھ شہید ہوئے ہیں میری یہ تقریر کسی بھی بورٹ کے آگے جا کے بیش کرو مجھے بلائیں میں ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں مکہ میں ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کالی کملی والے آقا نے مسجد نبوی میں ممبر لگا کے صحابہ کو بٹھا کے گواہ بنا کے رشاد فرمایا تھا کہ یا علی مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم جیس کے قبضہِ قدرت میں موج محمد کی چان ہے اگر کوئی پندہ نوح جتنی عمر حاصل کرے عہد کے پہار جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے بے جرم و بے خطا اللہ کے دین کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جائے کعبے کی دیوار کے ساتھ دفن ہو کعبے کی دیوار اس پہ سایا کرے علی وہ پندہ جنت کی خشبو نہیں سونگ سکتا جب تک وہ تیری ولایت کا اقرار رہیت ہاتھ ملد کر کے حیداری حیداری مولا آپ کی زندگی کرے جی ویڈیو والے بھائی ویڈیو درست رکھنا ویڈیو کے ذریعے میں میڈیا تک پیغام پہنچانا چاہتا مہربانی کرو اپنی جہالت کو ٹی وی پہ نشر نہ کرو ہر مرنے والے کو شہید نہ کہا کرو شہادت مفت میں نہیں ملتی جڑے بندے چوپ چنگا نہیں جڑا دکان دار دے دے گا شہادت وہ منصب ہے جس کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے ہیں شہادت خاصوں کا حصہ ہے شہید ہونے کے لیے علی کی بلایت کا ہونا ضروری ہے ہیداری سنامی میں بندے مرے سلوات پڑھیں باوازے بولن دے کمرت بسم اللہ کی بلا تشریف لے سلوات جیسے پڑھنے کا کہ کوشش کریں ویسے سلوات سنا دے ایک بار بسم اللہ سلوات پڑھیں میرے کہنے پہ بھی سلوات پڑھ دیا ایک سو سات چھاک دیئے بڑی گالے سلطانی آوے دے کہنے خیر اپنے یہ سون لما دے بڑی گالے یار ایک بندہ گھاردہ بھی نہ ہی ہوئے تے چنگا آج چاڑیاں بادشاہیاں میں نو لیا گئی ہیں بندے میں نو ترس دیں تے تسی اپنا سمجھ کے بے پروائی کر دے میں آدھا سلوات پڑھو جی میں پڑھی دیئے جی بے شاگ میں ہاں ہی ڈاڈا پڑھا جی یہ سارے جو بیٹ پریشان تو نہیں ہوگئے اب آب 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 بابا جی دعا چاہیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں کبلا کے ہاں جی بسم اللہ میں کبلا کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں پوری توجہ یاد رکھئے گا یہ سانعہ جو منع کے اندر ہوئے ہیں بعض بندے اسے جہالت دیوے کھو لوکان دی انتہا ہے جیڑا بریق بندہ ہوتے ہیں انہوں نے واقعی جہال سمجھے ایک مولوی پہ آدھا ہے کتنے خوش قسمت تھے وہاں جی اللہ کے مہمان تھے اللہ نے بولایا پھر شہید ہوئے پھر آب زمزم سے غسل پھر جناب کفن ملا مکہ تول معظمہ کا امام کعبان جناب سبحان اللہ لیکھ لانت تیری جمنہ لیتے لوگوں کے گھر برباد ہوگے لوگوں کے بچے یتیم ہوگے لوگوں کے گھر برباد ہوگے تم فضائل بنا کے بیٹھے ہو لانت کرو ان سعودی حکمرانوں پر جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جڑے چوپوں پرچیاں تو تُس ہی ڈردے ہوگے میں نہیں ڈردہ جی 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 گھبرانے کی ضرورت نہیں میں پڑھ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں یہ عذاب ہے اللہ کا یہ سعودی حکومت پر ہے اللہ کا عذاب ہے یہ یمن کے یتیم بچوں کی بددعا ہے یہ جو بمباری سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے سعودی حکمران اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہے کمر جلالوی نے سچ کہا تھا شیر کمر جلالوی کا پڑھ رہا ہوں شیر پڑھ کے میں بندوں کے چہرے پڑھوں گا جو بندہ نہ بولا ممبر چھوڑ کے اس کے پاس آگے پوچھیں گا بتا تیرا ان سعودیوں کے ساتھ کیا تلک ہے کمر جلالوی کہتے ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی ہیں عذاب کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب یاد رکھیے گا یہ عذاب ہے اللہ کا کیا ہے جی اب جیس کی پسلی میں دیل دیل میں غیرت کا جج ہے وہ حامد رضا کا یہ پیغام ہر بندے تک پہنچائے گا حاج پہ بندے تھے تیس لاکھ لال خان بلوچ اشورے میں کربلا میں ہوتے ہیں تین کروڑ چھو بندے چھپ کر کے باتھے ہو اشورے میں ہوتے ہیں تین کروڑ ہر کعبے میں ہوتے ہیں تیس لاکھ جا جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھ شوم اشورہ تین کروڑ کا شما نہ کسی کی ہٹی ٹوڑتی ہے نہ کوئی سخمی ہوتا ہے نہ کوئی بھوکا جاتا ہے پولا جو بندے عقیدے والے بیٹھے ہیں ہی داریخ نہ پیاس آ جاتا ہے نہ بھوکا جاتا ہے زیادہ تار کے پاس اپنے خنجر ہوتے تلواریں ہوتی ہیں زنجیر ہوتے کسی زنجیر زن کا زنجیر بھی کسی کو نہیں لگتا وہاں تین کروڑ یہاں تیس لاکھ یہ نا انتظامیاں کی وجہ سے بعد انتظامیاں کی وجہ سے یہ کعبے اور مدینے اور مکہ پہ قبضے کی وجہ سے ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ رہے ہیں یہ لوگ کعبے کے انتظام نہیں کر سکتے اور کربلا میں کوئی نقصان اس لیے نہیں ہوتا وہاں وہ ہے جو کائنات کا نظام چلا تھا ہے جو داری ہے جو دارہ ہے جو دارہ تھا کہ گھر بندے دس ویلا بے شک نہ کھلے گی سجدے میں ملک ملک کے ہاتھ اٹھا کے ہی داری یہ قابزین سعودیہ جو جنہوں نے حجاز مقدس پہ قبضہ ان پہ خدا لانت کرے لانت کرے جی آہ ایک گل شرائی صاحب جانتے ہیں میں نے تو انہوں نے پھڑ لیا ہی ہوتے میں تو ہوتے بھی انہوں نے سجدہ ہو گئے اگر ڈرنے والا تو الحمدللہ میں ہے نہیں شہید علامہ ناصر صاحب کی مجھ کو وسیعت ہی یہی تھی سلطانی مر جانا پر عقیدے پہ سمجھوتا نہ کرتے یہ کنفرم لانتی سعودی حکمران یہ مکہ اور مدینہ کا انتظام نہیں سمال سکتے حکومت پاکستان سے شیعہ حیدر کررار کا مطالبہ ہے بالخصوص پاکستان کے علی و علی اللہ پڑھنے والے پانچ کروڑ سے زیادہ شیعوں کا مطالبہ ہے اقوام متحدہ میں درخواست دی جائے اور سعودیہ کی یہ جو بدماشیے اسے بند کیا جائے وہاں پہ جو گوچھا رہے ہیں ان سعودی حکمرانوں کی ناہلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا وہاں پہ چار پتھر تینوں کو ایک کو چوما جاتا ہے تینوں کو مارا جائے ہیں اچھا بھئی جو بندہ وہاں پہ جا کے شیطان کو پتھر مارتا ہے اسے پتہ نہیں وہ کیوں مار رہا ہے تو اسے پتھر مارنے کا فیدہ کوئی نہیں نہیں میں جو یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ دیوار کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دوں جس کے اندر ہمت ہوئی وہ مجھ سے پوچھے گا کیوں مار رہے ہو جیدہ جی ہمت نے انہیں دوروں کا ہے کہنا چھٹ دوست ہو یہ کریک ہو گیا ہے اے بھئی پتھر مار وہاں بھئی پتھر کو پتھر کیوں مار رہے ہو شاہ صاحب وہ تین مقام ہے تین کتنے جی چار نہیں ہو سکتے سعودیہ والے چاہیں بھی تو دو نہیں ہو سکتے مقام وہ شاہ صاحب کی بلا بہن نصیم شاہ جی تین ہی رہیں گے اللہ حضرت بیٹھے ہیں وہ تین مقام کیوں ہیں چھوڑا ہوں ممبر وہ تین مقاموں میں پتھر اس لیے مارے جاتے ہیں کنکر اس لیے مارے جاتے ہیں کہ ان تین موقعوں پہ شیطان نے تین معصوموں پہ حملہ کیا تھا جیڑے بندے چوپو شالہ جاؤ تھے ترموی ہوتھے جیڑے چوپو جان کے شالہ جاؤ تو مر کے واپس نہ ہو تین تین موقع پہ شیطان نے تین معصومین کو برگلانے کی کوشش ابراہیم چلے اسماعیل کی قربانی کے لیے شیطان نے لباس بدلا اور پہنچا حضرت ابراہیم کے پاس پہلا وار کر کے کہتا ہے ابراہیم دیکھ تُو نے خواب دیکھا ہے خواب میں بھی دیکھتا ہوں خواب تُو بھی دیکھتا ہے خواب کا یہ مطلب نہیں تُو اپنے بیٹے کو زبا کر دے خواب خواب ہوتا ہے جناب ابراہیم نے اس کی بات سنی زمین پہ چھوکے کنکر اٹھایا ہاتھ میں بکڑا لا خولہ ولا قواتا پتھر مارا نبوت کے ہاتھ سے نکلا ہوا پتھر شیطان کے پیچھے شیطان بھاگ رہا تھا اور پیچھے مڑ کے کہہ رہا تھا ابراہیم تجھے پتہ کیسے چلا میں شیطان ہوں مسکراک ابراہیم نے کہا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو شیطان ہوتا ہے زبان سے بھولے جس کا عقیدہ اسے اجازہ دے ہاتھ اٹھا گئے ہے داری پہلا وار اس کا خالی گیا اس نے دوسرا وار کیا حضرت اسماعیل پہ قریب آئے کہتا ہے اسماعیل دیکھ اپنے بابا سے بچ سمجھا تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرے گا تو قربان نہیں ہوگی اس کے دماغ کی نظر تو نہ ہو جا اپنے باب کے وار سے بچ جناب اسماعیل نے پتھر اٹھایا جیڑے بندے چپ وہی پڑا جو ابراہیم نے پڑا تھا اسماعیل نے جیسے پتھر مارا شیطان نے پھر پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں اسماعیل نے مسکرا کے کہا جو محمد کے جو نبی کے دماغ پہ شاک کرے جنہاں سمجھ آگئی یا بولر میں رنال سمجھ گئے جو نبی کے ہے داریخ اس نے تیسرا وار کیا نبی کی بیوی نبی کی ماں کے اوپر پکے ہوکے زمین پہ بیٹھے سیدھا آیا نبوت کے گھر دستک دے کے دہادرہ باہر نکال بچہ بچہ لے چلا ابراہیم اسے مارنے کے لیے اندر سے نبی کی زوجہ بولی اسماعیل کی ماں بولی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو چملہ یاد آگیا استاد محترم شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کا ان کا چملہ ان کے رنگ میں پڑھ کے دیکھتا ہوں بندہ کون ہے جو چپ کر کے بیٹھا رہے شیطان نے کہا باہر نکال کی بلا برماتے تھے باہر آ جاتی اگر معصوم کی مانا ہوتی پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں ہے باہر آ جاتی اگر معصوم کی مانا ہوتی حاجرہ نے سنو شیطان مجھے باہر بلا رہا ہے سمین سے کندر اٹھایا لا خاولہ پڑھ کے مارا شیطان نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں مسکرا کے حاجرہ نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی شیطان ہے داری بسم اللہ سارے بلا بسم اللہ ملکے نجب کا گواز سارے تین پچھر ہے جن کو کنکر مارے جاتا ہے ایک جسے چوما جاتا ہے پرشان ہو گئے جسے چوما جاتا ہے مولویوں سے پوچھوں سے کیوں چوما جاتا ہے جی مصطفیٰ نے چوما تھا جسے نبی ایک بار چوما ہے اسے تو چومتے نہیں تھکتا جنہیں کاندوں پہ سوار کر کے نبی روزانہ چومتا تھا نبی کے ساتھ منصوب چیزوں کا تم نے حیاء کی ہے نسبت کا حیاء کرتے محمد کی بیٹی دربار میں نہ کھڑی رہتی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت امام زمانہ آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رولائیں جو آل محمد کے غم میں ہائے کہتے ہیں مسلمان وہ ہیں جنہ ابراہیم کا دنبا یاد ہے مومن وہ ہیں جنہیں محمد کا کمبا یاد ہے مسلمان نہیں مومن بنو مومن نبی کے گھر سے وفاداری کرو ازاداری کرو مر جانا ہے قبر میں رسول کے متھے لگنا ہے کیا مو دکھاؤگے رسول اللہ کو اگر اللہ کے نبی نے بروز معاشر تم سے پوچھ لیا بتاؤ میری آل کا کتنا غم تھا یہی وجہ ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے مومن نہیں بنے کیا بنے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے لوگ مسلمان بنے آلی انو ولی اللہ پڑھ کے بندے مومن نہیں ہوئے آلی انو ولی اللہ پڑھتے مومن بنتے آل محمد پہ کوئی ظلم نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ آل محمد پہ جتنے مظالم ہوئے نا سب ظلم مسلمانوں نے کی نہیں جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو تمہیں تمہارے پیر کی قسم سنی ہو سنی رو اگر پسلی میں دل دھڑکتا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ زہرہ کے دروازے کو آگ ہندووں نے لگائی تھی بولو مجھے ذواب دو جو بند آیا امام حسین کی مئیلس میں کچھ لینے کے لئے وہ اپنی امانداری سے بتائے چلو میں ایک لفظ بدل کے پڑھتا ہوں شاہ صاحب مولا آپ کو زندگی تاندرستی تافر ایک لفظ بدل کے پڑھتا ہوں کوئی ہے بندہ جڑا اٹھ کے مندس سے اسے اسے پیر کی قسم بتائے میں غلط کروں میرے گربان حاضر ہے پکڑے یہاں پہ آکے کیا جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا یعنی عید سے پہلے علی کی بیٹیوں کو یتیم کیا وہ لائین ابن لائین عبد الرحمن ابن ملجم وہ قرائے کا قاتل یہودی تھا بولو زبان سے بولو جو قیرت ماندہ بندہ بولو سیکھ ہوگا چوبیٹا بولو سیکھ تھا مسلمان تھا چلو میں اللہ فضل بلے کے بڑھتا ہوں سیزادے سے دعا لینے کے چنہوں نے مسجد نبوی کی چھت پہ چاڑھ کے حسن کے جنازے میں تیر مارے تھے خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھ سیکھ تھے بودھر اگر ہوگے کہہ رہے ہیں مسلمان تھے دس محرم کو کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں بے جرم و بے خطا چار سال کی بیٹی کے سامنے جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ تو ہندو ہوں گے مسلمان تھے اقبال کی روح تڑپی اقبال نے تڑپ کے کہا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بند ماتم کا پڑ گیا جو میں نے پڑنا تھا جسے سمجھ آئی اس نے ہائے ضرور کہا یہ سارے ظلم مسلمانوں نے کیا اگر مومن ہوتے تو دریاء کے کنارے مسلم کی جوڑی آر ایس کی منتے نہ کرتی میں نے رات دو بجے ایک دن مجھے لہور یاد ہے با نظیم جہاں جی لہور بیٹھے ہوئے تھے علامہ ناصر عباد صاحب قبلہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا رات شرائے صاحب دو بجے کا ٹائم تھا میں نے کہا قبلہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں گا مجھے یہ بات بتائیں سارے ظلم جو مسلمانوں نے کی ہیں آخر وجہ کیا تھی قبلہ رو پڑے روک کہتے سلطانی دشمنی تھی علی سے جو سنی بھائی بیٹھو یہ جملہ تمہارے لیے یہ بچے جو بیٹھو دشمنی تھی علی سے علی نے کسی کا باب مارا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا بہنوئی جو بندے چوپو ہائے لازمی کہنا مارے اپنی دشمنی میں نہیں تھے مارے تھے اللہ اور اللہ کے نبی کی دشمنی میں عرب کے لوگ گوشت کھانے والے دلوں میں کینہ پلتا رہا وہ کینہ پل پل کے جوان ہوتا رہا رسول نے آنکھیں بند کی کینہ باہر آ گیا لوگوں نے کہا ہم نے علی سے دشمنی لینی ہے بندہ شیعہ ہوئے تھے ہائے ناکے ہوئے نہیں سکتا انہوں نے علی سے دشمنی لینے کے لیے زہرہ کے گھر کو آگ لگا دی بے ساختہ ہائے کہے گا بندہ جڑا شیعہ ہے حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے بڑا ہوتا یہ دشمنی یہاں رک جاتی انہوں نے علی کی دشمنی میں علی کو قتل کیا دشمنی نہیں رکھی انہوں نے علی کی دشمنی میں حسن کو قتل کیا دشمنی نہیں رکھی انہوں نے علی کی دشمنی میں حسین کو قتل کیا دشمنی نہیں رکھی کمینے سے کمینہ دشمن بھی ہونا وہ دشمنی بیٹوں سے لیتا ہے بیٹیوں سے نہیں لیتا اللہ جانے کتنے کمینے دشمن تھے جنہوں نے علی سے دشمنی لینے کے لیے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹھیوں کو مارا شام کے بازار میں یہ ہس ہس کے کہتے تھے علی تُو نے ہمارے بیٹھوں کو مارا ہے ہم نے تیری بیٹھیا